دوستو میں ہوں کمر چیما اور دوستو جس سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ساجد تار صاحب تار صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کو بہت شکریہ سیم تار صاحب آج ایک دو بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہیں اور ایک تو بڑی پریشانی واری بات ہے کہ آج سینٹ کی پاکستان کا جو اپر ہاؤس ہے سینٹ اس کی جو سٹینڈی کمیٹی ہے اوور سیز کی اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو پاکستان سے بیگرز ہیں وہ بڑی تعداد میں باہر جا رہے ہیں تار صاحب میں تو پہلی بات ہے اس کو سمجھ ہی نہیں پایا اس بات کو اگلے دن پاکستان کی ایک ائر لائن کے اندر کوئی جہاز چل رہا تھا تو ایک بندہ کھڑا ہو کے مانگنے لگ پڑا جہاز کے اندر ان 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 دسکائز اور جو سٹینڈی کمیٹی ہے اوور سیز کی اس کو بتایا گیا ہے کہ نوے فیصد بیگرز جو دوسرے ملکوں میں پکڑے جاتے ہیں وہ پاکستانی اوریجن کے ہیں تار صاحب یہ یہ مورل ڈیکڈنس یہ جو مورل مورلی بینکر آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں مورلی بینکر تار صاحب یہ تو دنیا میں پہلی دفعہ ہوگا کہ پاکستان ہی باہر جا کے مانگتے ہیں جہاز میں بیڑھ کے ٹکٹ لے گیا ہے میں اس کا فرس اینڈ ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں کچھ تو بیگرز آپ کہتے ہیں باہر جا رہے ہیں کچھ باہر جا کے بیگرز بن جاتے ہیں اب میں مائنڈ سیٹ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں میں نے ساری زندگی کیا دکھائے سب سے پہلے تو آپ کو میں بتانا چاہوں گے بہت پرانا رواج تھا کہ جیپان میں جا کے یہ ٹرینوں میں مانگتے تھے گونگے بن گئے یہ بڑا ایک بڑا یہ فیشن تھا اور پھر وہ ہی انہیں بیگرز نے آگے یہاں آپ کے بلو ایریا میں پلازے بنائے گئی میں آئی ویٹنس مسترز اتنا ہی انکم وہ کرتے تھے جیپان میں جیپان میں لوگ بڑے خدا طرح سے میرا فرس اینڈ ایکسپیرینس میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ہم وطن کیا کرتے ہیں میں جب بھی عمرہ کرنے گیا ہوں سعودی ریلیا حرم شریف کے سامنے جب بیٹھتا رہا ہوں میں اپنی عبادت کر رہا ہوں ساتھ ایک آدمی آگے بیٹھ جائے گا روزہ رسول میں مسجد نبی میں بھی یہ ہوئے میرے ساتھ کہ وہاں ایک پاکستانی ساتھ آگے بیٹھ گیا اس نے کہا جی میری جیپ کٹ گئی ہے میرا پاسپورٹ بھی ختم ہو گیا ہے اور میرا پیسہ بھی کوئی نہیں ہے کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے میں ہمیشہ ان کو یہ کہتا ہوں کہ میں تو خود یہاں سے مانگنے کے لیے آیا ہوں بھئی میں میں تو خود رہمتے مانگنے آیا ہوں تمہیں وہاں سے مانگو جو کوئی نہیں مانگ سکتے لیکن تم یہ کیا کر رہے ہیں یہ میرا خانہ کعبہ کے اندر اور مسجد نبی کے اندر میرا فرس اینڈ ایکسپینیس ہے پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو اس وقت حالات یہ ہیں ہمارے پاکستانیس کے کہ آپ کو ہر شہر میں ڈرگ اڈکٹڈ پاکستانی openly مانگتے ہیں میں نے واشنینڈ ڈی سی میں دیکھے ہیں مانگتے ہیں میں نے ان کو یورپین ٹرین سٹیشنوں پہ مانگتے ہیں دیکھا ہے سٹیشنوں پہ ڈرگ اڈکٹڈ ہیں کئی جو آ کے سپین کے اندر میں نے دیکھا ہے ان کو مانگتے ہیں لیکن جب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک آپ کہتے ہیں کہ جی بیگرز جا کے مانگتے ہیں 1948 کے اندر جو پہلا ہمارا ہماری جو پرائیم میسٹر جو پہلا ہماری ڈیلیگیشن یہاں انہوں نے یہاں سے امریکن کورنمنٹ سے پاتے ہی مانگا تھا انہوں نے کہا تھا بھئی ہمارا سارا کچھ جو ہے وہ انڈیا میں رہ گیا ہے اور انڈیا بہت بڑا کنٹری ہے ہمیں ان سے ڈر بھی ہے اور سارا کچھ ہے اور رشیہ کے ساتھ سوشلزم کے ساتھ ہمارا اسلام جو ہے وہ الائن نہیں ہے ہمیں پیسے دو ہم سوشلزم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اور آرمی کے زیادہ جو ہمارے ایکوپمنٹ ہیں وہ بھارت لے گیا ہے ہم بڑے بھوکے ننگے ہیں پلیز ہمیں پیسے یہاں سے سٹارٹ آپ کا نائنٹی پورٹی ایٹ میں ہوا تھا اور امریکہ نے آگے سے ان کو جواب دیا تھا کہ ہم نے مارشل پلان میں یورپ کو بہت زیادہ پیسے دیا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ جی مہاجرین بہت زیادہ آگے ہیں تو ان کا ہم کیا کریں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے مہاجرین کے لیے تو انہوں نے کہا جی خیمے خیمے اور بنگل آکمبر لے جائیں اور وہ لے گئے تو آپ کی جب بنیادوں میں ہی خیرات ہے تو قوم کیا کریں گی آپ مجھے یہ بتائیں ہمارے پچھلے پرائیم نیسٹر نے کہا تھا بیگرز ناٹ چوٹر پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں جب فون کرتا ہوں تو دوسرے ملکوں کے صدور ہمارا فون نہیں اٹھاتے کیونکہ پیسے مانگی گئی تو یہ ایک جب دیکھیں نا ٹریکل ڈاؤن چیزیں ہوتی یہ اوپر سے اوپر والے بھی مانگ رہے ہیں نیچے والے بھی مانگ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ میرا لیے تو یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں تھی کیونکہ میں تو خود باہر بیٹھا ہوں میں دیکھتا ہوں ہمارے حالات کیا ہے مرالٹی کیا ہے ہماری دوسرا اسی آلٹیکل میں جو جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں ڈان کے اندر جو آلٹیکل آیا ہے اسی آلٹیکل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش اور بھارت جو ہے وہ آپ سے آگے نکل چکا ہے سکلڈ لیبر میں سکلڈ لیبر میں بھارت تو خرم بہت زیادہ آگے ہے کیونکہ وہاں پہ تو انڈین انسیٹیوٹ کے لوگ آ کے پڑھ کے پوری دنیا پہ جو ہے ان کا سرزوک ہے ان کا تو ڈائسپورا جو ہے اس کی سٹرونگ ہونے کی ریزن ہی ان کی تعلیم ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کے تو تعلیم کے بھی حالات خراب ہیں کیونکہ آپ تو آپ نے انگلیش پڑھنا چھوڑ دی تھی جب سید احمد خانہ ہوتے تو آپ آج بھی اقل سے اندھی ہوتے تو آنکھوں سے بھی اندھی ہوتے کچھوڑی بہت انگلیش انہوں نے سکھائی تھی لیکن آپ نے وہ بھی بند کر دی ہے آپ کا بس چلے تو آپ کو صرف ایک چیز کا شوق ہے 1947 سے لے کر آج تک جا اس سے پہلے بھی جہاد ہے جہاد کیونکہ وہ ایک دفعہ جہاد کے پیسے لیے ہیں آپ نے افغانستان کے خلاف اور ابھی تک آپ کو غش پڑھ رہے ہیں ڈالروں کے کیونکہ ڈالر بہت آئے اس دور لیکن آپ آپ کو پتہ نہیں آپ پالیسی چینج کیوں نہیں کرتے آپ وہ ڈالر نہیں آئیں گے دنیا ٹیوریزم سے جیو ایکنامیس پہ جا چکی ہے کو بڑ کے باد آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ دنیا کا سپلائی چینری ریسٹور نہیں ہو رہا ہے دنیا کے اس وقت مسائل جنگ نہیں ہے آپ دہشت گردی کے سوائے اور دوسری پرادیکٹ کوئی ایکسپورٹ ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ نہیں خرید رہے ٹیوریزم کیا کریں لیکن آپ جہاد 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 میں نے سوچا تھا یہ کیا بجا ہے ہر دس سال کے بعد آپ کو جہاد کا ٹیکہ کیوں لگایا جاتا ہے کیونکہ انڈسٹری آپ کی ٹیوریزم ہے آپ اس سے آگے چل ہی نہیں رہے اور وہ جو کنٹینروں میں ڈالر آتے تھے وارلار کو آپ دیتے تھے کچھ وارلار کو آپ دیتے تھے کچھ آپ لندن لے جاتے تھے اب وہ ہش پڑ رہے ہیں آپ کو کہ آدمار وہ اتنے ملین یار فلان اتنے ملین بنا لیے فلان اتنے ملین بنا لیے اب ہم کیا کریں تو وہ جو خواب آپ کی ڈالروں کے ہیں خدا رہا اس کو چینج کریں اب اب آپ کچھ مینوفیکچر کرنے کی طرف جائیں سوچیں ہم نے کیا کھانا ہے کیا کرنا ہے جس طرح ورڈ بینک نے اگلے دن بتایا ہے کہ نو کروڑ لوگ گربت سے کشرا سے نیچے جا چکے بائیس تیس کروڑ ٹروٹل عبادی ہو اور نو کروڑ گربت سے نیچے لوگ ہو تو آپ کیا ہیں کیا ہے میں تو خود آج سوچتا ہوں کہ دنیا جب آپ کے افغان بھائی بھی آپ کی اکانومی کا اور آپ کے لائن آرڈر کا مزاک اڑائیں لیکن پھر بھی شرم نہیں آتی پھر بھی کوئی شرم نہیں ہے اور آپ کو چلانے والے سارے آرکسورڈ اور ہارورڈ کے پڑے ہیں اور آپ کی قسمتوں کے فیصلے دیکھیں ہر سیاسی پائیٹی کی میٹنگ جب ہوتی ہے وہ دوبائی میں ہوتی ہے جب بھی میٹنگ ہمارے ہمارا جاتے لندن میں میٹنگ ہوتی پوری پوری کیابنٹ چلی جاتی لندن پوری کیابنٹ اٹھ کے پیرس چلی دوبائی چلی جاتی ہے سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے پھر ایک دوسرے وہ گالیاں دیتے ہیں کہتے ہیں جو ڈیشری پیڑی ہے کدھی کہتے ہیں فوج پیڑی وہ سارے پاکستانی ہیں یا اپنے ملک سے پیار کیوں نہیں کرتے یہ سارے جہاں جہاں بیٹھے ہیں چاہے فوج میں ہیں چاہے جو ڈیشری میں ہیں وہ ہیں تو پاکستانی نہ تو مسلمانوں والے ہیں نام ان کے کیا ہے نام بھی مسلمانوں والے ہیں پتہ نہیں کیوں ان کو یہ لندن کے دورے پڑھتے ہیں ان کو بریڈش خواب دیکھتے ہیں اور اکتے میں منت کرنا چاہنا تو اڈیا سی ایس ایس سبسرہ باہر میں پیجیاں کرو پڑھ نواز دیکھ یہ نام آن لائن ڈگریہیں کرو خود آدھا نہ جیں یہ رشت کے ریٹ ان کے پھر ڈالوں اور پاؤنڈوں میں ہوتے ہیں جب بافیس جاتے ہیں یہاں سے کیونکہ بچے تو یہ چھوڑ جاتے ہیں وہ ان کو غش پڑھتے ہیں وہ جو آپ کے سارے سی ایس ایس سبسرہ ان کو آن لائن ڈگریہیں ان کو ایک تو ضرورت ہی نہیں ہے میرے کال میں کیونکہ آپ کے جو پہلے پڑھ کے گیاں انہوں نے کیا کر لیا ان کو ڈگریہیں انہی میں گریڈ میں جا کے تو آپ بے دیتے ہیں کہتے جاؤ جی لندن امریکہ پھیٹ رہے ہیں سال ڈیٹ پراپٹی تلاش کر رہے ہیں جا کے مکانشکان نشانی لائے جائے خود آدھا نہ آجے کوئی اکن نوات مارو ہے میں بلکہ اگلے ٹاپک میں ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے کیوری 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 جو آئی ہے لندن آئی ہے اگر پھر رہی ہے وہ کیا ہے اس کے بارے بھی میں نے ایک article پڑھا ہے وہ بھی ایک شاکھی ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ بینکرپٹ ہو چکے ہیں اور آپ فیملی سمیتھ سارے اپنے میرا مقصد دورے کر رہے ہیں سب سے پہلے میں اخلاقی جواز پوچھنا چاہتا ہوں بس اب آپ کے پاس آپ کے caretaker setup کے پاس اخلاقی جواز ہے کو اخلاقی جواز ہے سوال ابجیکٹیو ان کو دیا گیا ہے الیکشن کرانا ہے یونائٹن ڈیشن جنرل اسمبلی میں آکے بتانا تھا کہ الیکشن کس طرح کرانا ہے یہاں سے پیپر خریدنے آئے تھے پیلے پیلے پیپر کیا کرنے آئے تھے یہاں ہر اکمار میں لکھا ہے کہ ان کا دورہ ناکام ہے کام ہے اب کس طرح ہوئے caretaker government کا صرف mandate in collection is not elected he was selected کسی گھڑے میں سے اس کا نام نکھلا ہے بندے کا اور وہ بندہ فیملی سبید آگیا ہے نیویاک فیملی سبید میں نے جو ایک آٹیکل پڑا آپ حران ہو جائیں گے اس میں انہوں نے جو لکھا ہے کہ کتری پرائم نیسٹر کے ساتھ ملنے کی ٹرائی کی گئی ہے وہ بھی وہ بھی نہیں ملے تیب عردگان سے ملنے کی کوشش کی ہے نیویاک میں اس نے بھی جواب دیتا اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جب یہ نئے پرائم نیسٹر صاحب آئے ہیں ان کو جب فارم ان کو بریفین دی جا رہی تھی فارم پالیسی کے حوالے سے نے بتایا گیا تھا کہ کہاں کہاں possibility آپ جا سکتے ہیں تو جو ہمارے پرائم نیسٹر صاحب ہیں ان کا شوق تھا کہ چار سے چھ ستمبر کے لیے ایفریکہ بھی جائے ہے کیونکہ وہاں پہ ایفریکہ کلائی میٹ سمیٹ ہے اس کو بھی ڈینڈ کرنا چاہتے ہیں الیکشن کا کلائی میٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے الیکشن والے پرائم نیسٹر کیر ٹیکر کا یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں میٹنگ کا کیا مطلب ہے جس کا سول objective election ہے peaceful election پھر اس کے بعد دیکھیں اس سے زیادہ مزید شرمیدگی کیا ہے وہ مزید شرمیدگی یہ ہے کہ موصوب یہاں سے لندن گئے ہیں فیملی کے ساتھ گھومنے وہاں سے پیریس گئے ہیں بچوں کو ایفر ٹاور کے اوپر پھر کر رہے ہیں بچوں ملے کے فیملی کو لے سرکاری خرچے اور اس کے بعد یہ خبر آ رہی ہے کہ ساؤتھی ری بھی آنے جی دورے پر چلیں گے میرا نہیں خیال ساؤتھ ایشیا کا کوئی پرائم نیسٹر ایسے گھوم رہا ہوگا کسی کی عمت ہی نہیں ہے ایسے میرا خیال ہے پوچھنے والا جو کوئی نہیں ہے سسٹم ہی کوئی نہیں ہے کوئی سوال کر سکے اور موصوب کے اوپر cases ہیں سوال کیا گیا نیو یورک کے اندر ان کے اوپر کسی جنرل سے سوال کیا مائنڈ کیا بڑے بڑے طریقے سے اسے سوال کیا بھی آپ تو خود نیب زدہ ہیں انہوں نے کہا پھر مجھ سے زیادہ تمہیں آپ پر خود بتا ہوگا سارا مجھ سے لیکن چیما صاحب کیا ڈریکشن کیا ہے مورلز کیا ہے کردار کیا ہے ختم ہوگی فیڈرل سیکٹری کہہ رہا نوے فیصد پاکستان نہیں باہر جو بکڑے جاتے ہیں وہ مانگتے ہیں میں تو کہتا ہوں بات ہی ختم ہوگی سیکٹری بھی تو مانگتے ہی پھر رہے ہیں نا سیکٹری کہتا ہمیں سیکٹری کیا کرتے ملک کی کوئی نہیں آپ کھر کنٹری تو رہی نہیں آپ پولٹیکل سائنس کی ڈیفینیشن سے آپ کی ساورنٹی نہیں ہے آپ کے بارڈرز نہیں ہے آپ کی ریٹ آف گورنمنٹ کوئی نہیں بچوں کو پولٹیکل سائنس پڑھائیں کہ سٹیٹ کیا ہے یہ سٹیٹ میں سب کچھ ہوتا ہے فیڈل فیڈل گورنمنٹ کی فیڈل آپ کی فڈریشن ہوتی ہے کیا فڈریشن چار سوبے چار اس کو چلا رہے ہیں چار سوبے ہیں چار وارلورڈ ان کو چلا رہے ہیں اور وہ فیڈل گورنمنٹ کی ریٹی کو جی فیڈل گورنمنٹ کی ریٹ ہے ڈیالا جیل پہ نہیں پیشلی دبا میں نے دیکھا ڈیالا جیل تھی تو یہ کس مولک کی باتیں چلیں پتہ نہیں ہے آپ نے آسمونیر صاحب کیوں نہیں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے اس کا ایکشن لینا چاہیے ہیں فیملی ٹرپ پہ جا رہے ہیں اپنا پرسنال خرچے کر کے جاؤ جانا جائے ایفل ٹاور کے پاس ہی گھر لے لو بے شک اپنے خرچے سے ایف ایم جو ہیں وہ فورن منسٹر تار صاحب وہ پہلے یوکے تھے پھر سعودی عرب تھے پھر یوکے تھے پھر امریکہ ہے بندہ ملیا کوئی نہیں تار صاحب اور یہ بھی میرے حالے فیس سیویں گے کہا جا رہا ہے یہ جو پرائم منسٹر سعودی عرب پہنچے ہیں تو کہا جا رہا ہے ایک لفظ بار بار ٹی وی پہ چل رہا ہے نہیں جی دورہ تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہہ کیونکہ باتیں ہونا شروع ہوگی ہیں میڈیا پہ ملاقات تو ہی نہیں کسی کے ساتھ امریکہ برطانیہ میں ریشی سونک سے ملاقات نہیں ہوئی فورن سیکٹری سے صرف ملاقات ہوئی ہے سعودیہ میں کہنا شروع کر دیا ہے نیجی دورہ یعنی کہ پرسنل دورے پہ آئے ہیں عمرہ کرنے آئے ہیں وی وی آئی پی وہ کرنا چاہتے ہوں گے خانہ کعبہ کی اندر جانے کی سادت حاصل کرنا چاہتے ہوں گے اور امریکہ میں تو ویسی جواب ہو گیا وہاں تو ڈائریک شول ہے نمبر تری ہیں سٹیٹ اپارٹمنٹ کے جن سے جن سے ہمارے ملاقات رہی ہیں اس نے بھی طرز کر کے ملاقات کر لی ہوگی لیکن مجھے یہ بتائیں نا اس سے کیا بات کی ہوگی کہ یار سانو سے آئی دے دے اتھے الیکشن ہوں گوٹھے ہیں تا لانواز الیکشن ہوں کیا بات کیوں میرا تو یہ question ہے کہ آپ foreign dignitaries کے ساتھ مل کے کیا بات کرتے ہیں کہ ہم ازی پوکھنا بورے پہ 55 ڈالر ہوتا رہے دے سب ایک 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 بزنس ایس ای ای ایف سی ہے آج کل تو یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے نہ کچھ آپ دینے کے لیے آپ کے پاس لینے کے لیے ڈالر نہیں ہے آپ کے پاس آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی رشکیہ سے وہ گیس آئی ہے پیسے چائنا نے دیئے ہیں وہ ڈالر میں لے نہیں نہیں سکتے تار صاحب کرنسی استعمال کی جی نہیں پیسے تو اڈے کچھ ہے ہی کوڑیں سرکار تو اڈے کچھ ہے ہی کوڑیں تو سی سوکے چپا کوڑیں تڑھا لگتے ہیں اور شاہ تو اتھے تھے نہیں پی آگئی کچھ ہے جو بیٹھے ہو بنائیں بھی لیا گئی ہاں لگتی ڈالر نیچی آرہا ہے بہتر ہو رہا ہے مول ڈالر چیما صاحب ڈڈے مار کے ڈالر ڈالر دھلے لیا یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا یہ سارا کچھ گرا کے نئے سرے سے بنانے والا ہے خدا تعالیٰ میں کہتا ہوں توفیق دے یہ سید آسم منیر صاحب کو ایک تو سید ہے اور دوسرے آفز قرآن ہیں اس کے بعد اب اگر یہ نہیں ہے تو پھر گیم اس کے بعد پھر کیا ہو جو جس بندے نے جو دو دفعہ اس نے قرآن پاک حفظ کیا اور جب وہ بات کرتے ہیں قرآن کے حوالے دیتے ہیں اگر یہ بندہ بھی نہ کر سکا تو پھر میرے قرآن میں پھر آپ اس کے بعد پھر کہتے ہیں نا کہ سارے بیگر ہیں میں تو دیکھتا ہوں ان بیگرز سب کو لیکن یہ کہ جب آپ انیس سو ٹالیس میں پہلا ڈیلیگیشن امریکہ آکے وہ خیرات مانگتا رہا ہے تو پھر یہ کوئی نئی بات ہو نہیں ہے شیما صاحب یہ دنیا کا واحد ملک ہوگا میرے خیال میں جو چھتر سال سے خیرات پر چلتے ہیں چھتر سال سے لون تو پہنچتے نہیں نا پاکستان میں لون کہاں پہنچتے ہیں ایم اپ تو لیتے ہیں بھی صرف بینٹ ٹرانسپر ہوتے ہیں لندن میں اور اس کے بعد یہ کہ خیرات پر چلتے ہیں مسلسل واحد ملک ہوگا میرا خیال میں یہ بھی ٹائٹل ہے اور اگر آپ کے پاس آپ کے پاس صرف ایک ہی پراپٹی میں ہے جو بال بار آپ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا بہت دنیا اس پر آپ کو چھلکے پھینک دیتی ہے وہ اٹامک آپ کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس اٹامک مانگ ہے تو ویسٹرن سیولیزیشن کچھ ایسی لوگ چھلکے چھلکے پھینک دیتے ہیں آپ ان کو کٹھے کر رہے آپ ورنہ وہ نہ ہوتا تو آپ ویسے بھی ویسے بھی آپ اٹامک میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے میرے بات آپ کے پاس آپ تو کئی ملکوں کے پاس یہ کچھ نہیں بات نہیں ہے میرا خیال میڈلیس کے کئی لوگوں ملکوں کے پاس ہوگا جو ابھی ترد ڈسکلوز نہیں ہوا یہ بھی اتنا بڑا پٹھاکہ جو آپ کے وہ بھی چینہ آپ کو دے گیا انڈیا کی دشمنی میں ورنہ وہ بھی نہیں ہونا سا وہ بھی نہیں ہونا سا اور جو آپ نے ڈاکٹر قدیر کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہ بندہ کوئی اور سائنٹس کا بھی فیوچر میں آئے گا یا وہ جس طرح اس کے بعد آپ کو دنیا نے بدنام کیا ہے کہ آپ نے نارف کوریا ایران کو ٹیکنالوجی بیچھی یہاں امریکہ کے اندر پھر ٹائٹل لگا تھا والمارٹ آف ایٹامک ٹیکنالوجی پاکستان پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ہے تو ہم وہ ہیں پھر میرا مسجد کہاں سے کیا ہے آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے نہ نیچے والوں کے حالات ہیں نہ اوپر والوں کے حالات ہیں آپ کو سوچتا ہے یہ میں امیشہ ایک چیز کے فیور میں رہا ہوں چیما صاحب کے ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ لیکن یہ ٹیکنو کریٹ تو ہوتے ہیں نا اگر جن کو بنایا تھا یہ تو بی کیٹیگری کے لوگ پتہ نہیں کہاں سے یہ لے آئیں میں نے آپ کو بتایا تھا جی تو کسی گھڑے سے ان کے نام نکالتے رہے ہیں ان کے تو پڑوسیوں کو نہیں پتہ یہ کاؤں نہیں ہے تار صاحب ایسے مجورٹی کیابنٹ میں ٹیکنو کریٹ ہے آئی ٹی کا دیکھ لیں کسی نے نام ہی نہیں ان کے سورت ہے یہ سوائے ایک دو لوگوں کے باقی تو باقی کو آدھے کے اوپر تو نیب کے کیسی ہیں آدھے تو کرپشن کے کیسی ہیں ان کے اوپر ایلگیشنز ہیں اوپن قویسٹن ہیں کلیریفائی نہیں کیے کسی کے انہوں نے نام ہی اور دوسرے کچھ لوگ ہیں نظر آتا ہے وہ نون لیگ کے سیمپتائیزر ہیں وہی پرنسپل سینٹری ہیں جو پہلے شباہ شریف کے تھے اب فواد حسین وہ بھی لگ رہا ہے کہ نون لیگ والے مور سٹرانگر اندس پوزیشن اور سارے سیٹ اپ میں یہی اشارے ملتے ہیں ورنہ دوسرے لوگوں کو بھی تیکنو کرید نہیں ہے اور ان کو ٹاسک نہیں دیا گیا کہ اکانومی کو فکس کرنا ہے کیونکہ اس وقت نمبر ون پرولم آپ کا اکانومی ہے اور دوسری افسوس والی بات ہے الیکشن الیکشن جو کیا جاتا ہے کسی پائلٹی کے موہ سے لفظ اکانومی نکلا ہے کوئی روڈ میں آپ اکانومی نکلا ہے اتساب کا نکل رہا ہے باجوا بھی پھڑنا آتے ہیں فیضوں بھی پھڑنا آتے ہیں چار جاجو بھی پھڑنا آتے ہیں اسی ایجو بھی کرنا ہے کسی نے کہا ہے کہ ہم یہاں مینفیکچر کیا کریں ہم آئی ایم ایف کے کس طرح نکلیں گے کرزوں سے کسی نے کو بات کی ہے تعلیم کی کسی نے بات کی ہے کہا ہے کہ جو بچے باہر جا رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں ان کو یہاں رکھ کے ہم فلان چیز کریں گے کسی نے آج کب بات نہیں کی کیوں نہیں کی وجہ کی انٹرسٹ ہی نہیں ہے انٹرسٹ ہی نہیں کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں میرے خیال میں ملٹری چیف کو کہتے ہیں آپ اپنا آسم مریر کو وہ پھر میں کہتا ہوں بہتر ہے وہ لیڈر اچھا لیڈر ہے پوچھے کیوں انہوں نے اگری کلچر ریولوشن کی بات کی وہ پھر بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہ مائننگ کے ساتھ چیزیں کریں گے وہ پھر کوئی اکانومی کی رہا ہے انہوں نے ان کے موہ سے لفظ اکانومی نکلتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اکانومی کس طرح ٹھیک کریں آج اس نے آپ کے رانہ سناولہ نے کہا ہے جی ہم اب آج اب یوٹرن لیا انہوں نے کیونکہ شباز شریف صاحب گھبر آکے جب لندن گئے ہیں اب یوٹرن لے رہے ہیں رانہ صاحب نے کہا ہے نہیں جی اب اتصاب چھوڑ کے اکانومی کے پیچھے جائیں گے کیسے جاؤ گے بھئی اکانومی کے لیکن یہ کہ اب دیکھیں آج سونا ہے جو کہ چار شرائط جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹس کے پاس گئی ہیں لیکن وہاں سے کوئی پازیٹیو رسپانڈ لندن نہیں گیا یہاں بھی یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے اپنا پلانٹ لے کر آنے کے یہ بھی سوچا جا رہا ہے اور دوسرا مرشل صاحب آگیا نڈیالا جیل چونکو نمی صرف اڈیجسمنٹ کریں گے اس کی کئی pros and cons ہیں کہ اڈیالا جیل میں ان کا دل لگتا ہے نہیں لگتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن کوئی اچھی خبر چیمہ صاحب آئی وش کے ہوتی بتانے کی کرنے کی ہاں یہ ہے جس طرح میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا خابر مانکہ صاحب کئی چیزیں بول رہے ہیں اور سنا ہے کہ وہ اگینس جائیں گی کئی چیزوں کے لیکن پاکستان آئی وش کے موس ٹورڈ سکانے اور دوسرا سب سے بڑی ہے کیوں بات میں بتانا چاہوں گا چیمہ صاحب ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں آپ کو ٹریڈ کرنا ہوگا بھارت و ایران اور افغانستان کے جاتے اس کے بغیار آپ سرمائیڈ نہیں یہ فنڈامینٹلز فنڈامینٹلز بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تار صاحب تار صاحب وہ ایک اور بات بھی بڑی اہم آئی ہے سابق وزیراعظم شاہد اگان عباسی نے کہا ہے کہ جنوری میں الیکشن کمیشن کی بات کہہ رہے ہیں لیکن جنوری میں تو پاکستان بڑی سردی ہوتی ہے اس وقت تو مری بھی برف ہوتی ہے چترار اور گلگت بلتستان اور پاکستان کے یہ جو اوپر والے علاقے ہیں ساری برف ہوتی ہے تو یہ تو نئی سپیکولیشن شروع ہو گئی اگر مزید الیکشن ٹلے ہوتے ہیں ویسے میں ذاتی طور پر سمجھ رہا تھا کہ کاکڑ صاحب کو ویسٹرن لیڈرز کو بات کرنی چاہیے تھی الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن کب ہوں گے لیکن کسی نے ان سے پوچھے ہی نہیں الیکشن کب ہوں گے اور آپ الیکشن شفاف and fair and free کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے یہ سوال بھی نہیں کیا گیا ان سے وہاں پہ لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ادھر سردی ہوتی ہے اور یہ مری اسلامباد میں تو اس کا بڑی بھی الیکشن سے پہل میچ نے نہیں چیزوں صاحب اس میں دو چیزیں آتی ہیں میرے زیر میں آئیڈیا آگیا میں آلٹی میٹلی بزنس میں ہوں یہ تو خاکان عباسی صاحب جن کے آپ نے ریفرنس دیا ہے وہ موصوف نے خود بیان دیا تھا کہ پاکستان میں آئی تک fair election ہوئی نہیں دوسری بات یہ ہے مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ سنا ہے خاکان عباسی صاحب کو noon league والے ٹکٹ ہی نہ دیں یہ بھی دوسری خبر کردش کر رہی ہے تیسری بات ہے یہ آپ نے بڑی ویلڈ بات کی ہے کھاکڑ صاحب کو چاہیے تھا united nations در امریکہ آئے تھے کہتے ہیں کہ سردی بڑی ہے ایٹروں کے پیسے دے دیں آپ اگر election کرانے ہیں پیسے لیٹ ابھی بھی نہیں ہے کیونکہ امریکن امیزڈر ہے نا ڈیوڈ بلوم انہوں نے کہا تھا کہ اگر ساڈی لوڑ ہوئے election ہے دس رنہ ان کو چاہیے کہ ان کو ایک ملیان ایٹر خریدنا ہے جنوریش election کرانے واسد کوئی اللہ دے نہاں ایک ملیان ایک ملیان ہیٹر لینا ہے وہ بھی امریکی اور جپانی نسل کا ٹھیک ہے یہاں پہ سستے بان جائیں گے نا اچھے ہیٹر چاہیے تاکہ وہ ساری مری کے باہروں پہاڑوں میں چترال کے پہاڑوں میں جو بھر بھر وہ پگلانی ہے election کے لیے بہت ضروری ہے ڈیوڈ بلوم جی میں آج کل کھلے دل دو ہے پیسے اللہ دے نہاں دے election کرام آگے ساڑھے بچے تو دو آماں دے آنی یہ بات تو دار صاحب یہ وہ یہ بات جس سے سپاکولیشن کریٹ ہوئی ہے نہیں چیما سا پر لیٹ دس ہی نا سعودیر پہنچ گئے اُتھے گرمی بڑھی اے دوسرہ دس ہے ہوں تاں کہ جنوری چلیکشن کرانے جے کہ یہاں کوڑا دے ہو تو یہاں بلکل صحیح کہہ رہا ہے دار صاحب یہ پی ایم کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتاؤں جو یوکے میں انہوں نے بات کی ہے سنیں وہاں پہ آکسفورڈ یونین سے بات کرتے رہے ہیں اور اس میں درہتار صاحب پھوڑا سا کرٹیکل انیلیسز کریں کہ لنڈن آکسفورڈ میں تو جا کے سٹوڈنڈ یونین سے خطاب کر رہے ہیں لیکن انہی وزیراعظم کے ملک کے اندر سٹوڈنڈ یونین بین ہے ملکبہ اور وہ آکسفورڈ آکسفورڈ کے اندر ہی میں دیا سن ہوتا تھا جو اب اس میں اس کے ساتھ انٹرویو پہلے تیہ کر بات میں کینسل کر دیا وہ یہ نورا کچھتی کرنے یادے شہر نے میرا مقصد پلوان لیکن چیما صاحب دیکھیں دیکھیں کاکڑ صاحب اگر دیکھا جائے تو وہ ان کی کتنی فارم پالیسی کے اوپر گریپ ہے جو وہاں پہ انہوں نے خطاب کر کے آکسفورڈ والوں کو بات تو یہ ہے سوچینے والی بات تو یہ ہے اور میں نے بتایا ہے کہ ایک caretaker government caretaker prime minister کو کوئی respect کیوں دے گا کیوں ملے گا سب سے پھلا تو question یہ ہے آپ ملے گے کوئی نہیں ملے گا کیوں ملے گا mandate ہی نہیں ہے آپ elected ہی نہیں ہیں آپ کا صرف ایک task election کرانے کے لیے آپ کو hire کیا گیا ہے for 90 days to foreign degrees اپنا time اور energy کیوں ویس کریں گے آپ کے ساتھ question ہے آپ کے پاس کون سا یہ moral جواز ہے کہ آپ اتنے بڑے trip کرتے اور London اور Paris اس طرح دنیا ہنیمون پہ جاتی دیکھی کہ میں نے جانا ہے تو میں نیویاک پہ کچھ دن گزاروں گی میں وہاں لندن بھی میرا بچپن کی خواہش تھی رومانٹک جا کے پیرس میں بھی دن گزاروں گی یہ honeymoon یہ کی ہے میں کچھ سمجھ نہیں میں میرا بٹوا رہے گے کمنٹ کر دیں کہ یہ انٹیلیجنس بیورو اور پیمرہ نے جو درخواست تھی الیکشن اس میں سپریم کوٹ میں جس پہ وہ فیضاباد دھرنا کیس میں تھا وہ انہوں نے ویڈروک کر لی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کوٹ اس کو ختم کر دے گی یا کہ وہ جس طرح بندیال صاحب کرتے سے جاتے 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 کہ واپس آجا دو تو پہلے جمع کیوں کر آئی یہ درخواست ہونا تو ایسی چاہیے اور قاضی فائل جیسا صاحب کا مزاج تو ایسے ہی ہے کہ وہ کہیں واپس آو اور زیادتی کیوں وہ لگ رہا ہے کہ جس طرح گورنمنٹ خود میرا مقصد لیکن چیما صاحب یہ ایک چیز نہیں ہے اس میں ایک چیز خراب نہیں سارا کچھ ہی خراب نہیں کہنا کہ ایک چیز یہ فلاح ٹھیک اس کو کر لیں گے تو شاید ہمارا فیوچر ٹھیک ہو جائے سوچ میں ہمیشہ کہتا ہوں سوچ بدلو پاکسان بدلو سوچ کون بدلے گا اور جو ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر crisis جب بھی ملکوں پہ آتے ہیں societies پہ آتے ہیں قوموں پہ آتے ہیں وہاں leader ہوتے ہیں وہ ان کو نکال کے آگے لے کر آتے ہیں لیکن ہمارا leader ہی کوئی نہیں ہے راج کا نہیں ہے ایک crisis 76 سال کے crisis یہ ہی ہے ہمارا leader ایک ہم نے کیا تھا میرے جیسا میں بھی ان کے عشق عشق میں مرتلا تھا ہر بندہ ان کے عشق میں مرتلا ہے تھا اب تو پھر میرا بزر خاور مانکہ بھی نکل آیا ان کے لڑکے کی سٹوریاں بھی نکل رہی ہیں دونوں لڑکوں کی اس کے بعد یہ کہ اس کے عثمان مزدار صاحب ہیں اور اب تو لائنیں ہیں نا سٹوریاں ہیں جو لکھی گئی جو ہسٹری میں لکھا جائے گا اب تو بہت کچھ لکھا جائے گا لیکن سب سے زیادہ damage میرے خیال میں انہوں نے کیا ہے کس کو کیا ہے انہوں نے ہمارے اعتماد کو damage کی ہمارے جو ان کے اوپر ہمیں faith تھا کئی لوگوں کو بندیال صاحب جیسے لوگ جو کہ پیدا ہی سونے کا چمچہ اور فارن ڈگریاں لے کے ہوئے تھے اور ابھی تک ان کے عشق میں involved ہیں میں بندیال صاحب سے کبھی پوچھوں گا i definitely will run into him somewhere کیونکہ رڈائر ہونے کے بعد تو آپ accessible ہو جاتے ہیں میں پوچھا ہوں گا تو انوپ بندیال صاحب عثمان مزدار کے بارے میں آپ کا کیا خیال تھا اس دور کے اندر آپ کس طرح support آپ اس کو کس طرح justify کرتے ہیں اس دور کو اور پھر وہ جو کالا بخرا موڈ ہے پھر یہ کہ میں مجھ سے شادی کرو وزیراعظم بن جاؤ گے یہ ساری چیزوں کو میں سوال پوچھنا چاہوں گا کبھی بندیال صاحب سے کہ یہ ہوا تو فارن educated ہے آپ بھی کالے بخروں پہ اور ٹونے پہ believe کرتے ہیں یا عدالت آپ ٹونوں پہ چلاتے رہے ہیں آپ کس طرح supreme court کے فیصلے کرتے رہے ہیں ٹونے کرتے رہے ہیں پتہ نہیں میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ قوم کیوں ہو چکا ہے ہو سکتا ہے کڑا جادو ہو گئے بندیال صاحب سے بھی کوئی پتہ نہیں طرح صاحب آج آرمی چیف نے بشاور میں اپیکس کمیٹی کی کا اجلاس کو ہیڈ کیا ہے along with the chief minister ایور فختونخواہ جس میں ڈی جی آئی ایس آئی انٹی ایو منسٹر بڑے ہائی لیول پر ڈسکشن ہوئی ہے آپ کو لگ رہے ہیں کہ یہ شاید ایسے لگ رہے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ کے پی پنجاب بلوچستان ہر جگہ چیف منسٹرز کے ساتھ پیکس کمیٹیز کو اجلاس کرنے لگے ہیں یہ کوئی لگے گا کچھ چیزیں بہتر ہوں گی because دونوں نے آرمی چیف and cm kp دونوں نے اجلاس کٹھے جو ہے وہ chair کیا تھا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ لگتا ہے کہ آرمی چیف ایک دورہ شروع کرنے لگے ہیں all the police آرمی چیف صاحب کی وجہ سے کئی چیزیں بہتر تو ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے accountability process بھی کہیں نہ کہیں شروع ہے جو لاہور میں انہوں نے businessmenوں سے meeting کی تھی انہوں نے ایک hope دی تھی اس میں کوئی شک نہیں hope ہے بھی لیکن speed slow speed slow جو مریض bleeding کر رہا ہو اس میں بہت جلدی اس کی bleeding روک کی جاتی ہے سب سے پہلے وہ bleeding نہیں روک پا رہے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ bleeding روکتے ہیں یہ جو ائرپورٹوں کے اوپر جو ecl ہے نا اس پہ کوئی ایک ہزار لوگوں کے نام نہیں یہ تقریباً کوئی پچاس ہزار لوگوں کے نام ecl میں ہونے چاہیے ہیں اور پھر یہ اس کے بعد پھر بشاک process slow کر لیتے لیکن یہ کہ accountability ابھی تک جب تک چوروں کے حوصلے بلند ہیں ملک ترقی نہیں کرسکے ابھی تک چوروں کے حوصلے بلند ہیں وہ نیچے نہیں آیا گا تو ان کے میں definitely میں نا امید نہیں ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سید آسم منیر and last hope for Pakistan last hope کر بھی رہے ہیں مجھے کوئی ان کی نیت پہ شک نہیں ہے لیکن تیز ہونے چاہیے چوروں کی حوصلے they have to be demoralized اور قوم moralized قوم کے حوصلے بلند تب ہی ہوگے جب اتصاب ہوگا ان لوگوں کا ان کو اتصاب ہوتا نظر آئے لوگوں کے حوصلے اور امیدیں تب ہوگی میں نے ایک مثال دی تھی آپ لوگ میں لوگ بری economy میں survive کر جائیں گے اگر لوگوں کے پاس حوصلے ہوں میں نے ارض کی تھی کہ جب امام خمینی revolution آیا تھا ایران کے اندر تو بی بی سی کے کسی بندے نے جا کے question کیا تھا کسی چائے کے style پر کسی سے کہ آج تمہاری economy ختم ہو چکی ہے کبھی تم شہنشاہ ایران کے دور میں سب سے بڑے oil exporter تھے تمہارا economy کے بارے میں کیا خیالت ہو اس نے چائے چینی کی ڈلی اٹھا کے کہا تھا کہ مجھے مجھے کوئی مجھے کوئی فکر نہیں ہے economy کی یہی چائے میں چینی کی ڈلی میں پی رہا ہوں یہی امام خمینی ہجرے میں بیٹھ کے پی رہے ہوں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں قوم صبر کر جاتے ہیں لیکن صبر اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ اکاونکٹی بیلیڈ لوٹ ویسے کی اس وڑے بھی پہارے ہیں کلاشن کو پاندہ زہور پندرہ پندرہ کروڑ دی لینڈ کروزرہ نے جو پہنے دیا جی میں میرا مقصر لوٹا پا دیا غریب بیخ دیرد جوڑ ڈلی کیونکہ ان کے اوپر اس وقت بھی لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں ڈال رہوں اور پاؤنڈوں کے ساتھ صرف آخری کمنٹ کریں پاکستان کی کرکٹ ٹیم انڈیا پہنچ گئی ہے کیسے دیکھتے ہیں کوئی امید ہے کہ ہوتھے منڈا جلی میں ایک ہو ذاتی طورت میں دعائی کر آنگا کیونکہ پاکستان کو پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت بھارت کو جیتنے کی ضرورت نہیں ہے بھارت کیونکہ جی ٹونٹی چندریاں سورج تے جانا ایتھے ڈاکٹر جائش انکر بڑے بکرے بل آگیا لوڑتے سب پاکستان دیمورلائز ہو آیا کبراہ پین بچے اللہ یا جیتر جاند پاکستان کوئی سکھا سا رہا ہے لوگ سیلیبریٹ کریں کچھ نہ کچھ میں یہ کہتا ہوں اللہ کہ میں یہ نہیں کہوں گا بھارت کے دیکھیں یہ گیم گیم ہوتی ہے لیکن بھارت کے پاس سیلیبریٹ کرنے کیلئے بہت کچھ ہے پاکستان کیلئے سیلیبریٹ کرنے کیلئے ایساں ڈیانا ڈیانا چیز سا ہے میں تھے ہی کامینا ہاتھ ہوں دیگر بہت سیلیبریٹ کرنے کیا مجھے بہت سکتالے کیا مجھے 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 گئی اگر مجھے دوسرہ